بھارتی عبدوز کا سراغ لگا کر بھگا دیا ہے ایسا بتانا ہے ترجمان بحریہ کا بھارتی بحریہ اپنی عبدوزوں کو پاکستان کے خلاف تائنات کر رہی ہے ترجمان پاک بحریہ نے بتایا ایک بار پھر سے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے بھارتی عبدوز پاکستانی حدود میں داخل ہونے کی ناکام ہوشش پاکستان کی خلاف بھارت کے مضموم آزائم بے ناکاب ہو گئے بھارتی بحریہ اپنی عبدوزوں کو پاکستان کے خلاف تائنات کر رہی ہے ترجمان پاک بحریہ نے یہ کہا پاک بحریہ نے بھارتی عبدوز کا سراغ لگا کر بھگا دیا ہے اور بھارتی بحریہ اپنی عبدوزوں کو پاکستان کے خلاف تائنات کر رہی ہے ایسا بتانا ہے ترجمان پاک بحریہ کا ہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف بھارت کے مضموم آزائم بے نقاب ہو گئے ہیں بھارتی عبدوز پاکستانی حدود میں داخل کرنے کی ناکام کوشش کی گئی اور پاک بحریہ نے بھارتی عبدوز کا سراغ لگا کر اسے بھگا دیا ترجمان بحریہ کا بتانا ہے کہ بھارتی بحریہ اپنی عبدوزوں کو پاکستان کے خلاف تائنات کر رہی تھی اور پاکستان کی بحریہ کی جانب سے کامیاب کار روائی کی گئی اور انہیں بھگا دیا گیا پاکستان کے خلاف بھارت کے مضموم عزائم بے نقاب ہو چکے ہیں ایل او سی پہ بھارت کے جانب سے حدود کی خلاف ورزی تو کی جا رہی تھی لیکن اب پاکستانی سمندری حدود کی خلاف ورزی بھی کی گئی پاک بحریہ نے بھارتی عبدوز کا سراغ لگا کر اسے بھگا دیا ہے آپ کو بتاتے چلے بھارتی ایٹمی عبدوز کو پاکستانی سمندری حدود سے باہر نکال دیا ہے بھارتی ایٹمی عبدوز کی پاکستان میں داخل ہونے کی ناکام کوشش اور اس کوشش کو ناکام بنا دیا گیا پاکستان کی جانب سے شاہد انجم سے مزید جان لیتے ہیں شاہد اس سے پہلے سیس فائر معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی تھی بھارت اوچھے ہتکنڈوں سے باز نہ آیا اب سمندری حدود کی بھی خلاف ورزی کرنے کی ناکام کوشش کی گئی بھارت کی جانب سے دیکھیں بالکل یہ تو ہماری پاک بحریہ نے بڑی اہم کامیابی حاطل کی ہے جس طرح کہ آپ دو پاکستان کی سمندری حدود میں داخل ہو رہی تھی اور اس کا بلکل جو ہے تاکب کیا گیا اور اس کو بلکل گہرے میں لے لیا گیا یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی تردوں پر جس طرح کہ بھارت جو ہے وہ داردازی کر رہا ہے لجا رہا ہے